لیکن کچھ جنرل سی چیزیں میں ایسی بتا دوں گا کہ جو آپ گھرے لینے جائیں انہیں زیادہ میں رکھیں تو آپ کو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے ڈاکومنٹس میں تین چار چیزیں آ جاتی ہیں گاری کی ویلیوز کے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہے تو وہ کیا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے کسٹمر کو معلومات ہو کہ یہ شوروم والے جو ہے یہ مجھے ریڈ بالکل منصب بتا تقریباً انیس سے بیس سال ہوگئے ہیں اس فیلڈ میں جی ناظرین آج ہم موجود ہیں خاریاں کے ایک نجی شوروم کے اوپر ہمیشہ کے طرح لے کے آ رہے ہیں آپ کے لیے ایک بڑی ہی دلچسپ اور انفارمیشن سے بھرپور ویڈیو کہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جب بھی کوئی شہری گاڑی ہریدنے جاتا ہے تو آج ہم اس شوروم پر موجود ہیں اور ہم بات کریں گے ان سے ان کے آنر سے کہ کس طرح گاڑی جو ہے وہ ایک عام شہری بہترین حالت میں خرید سکتا ہے کیا کیا چیزیں چیک کرنی چاہیے ایک گاڑی ہریدتے ہوئے آج ہم بات کریں گے اور بہت زیادہ انفارمیٹک ہونے والی ہے یہ ویڈیو اس وقت ہم موجود ہیں خاریاں کے ایک نجی شوروم پر ان کے ہم آنر سے بات کریں گے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جب بھی کوئی عام بندہ کوئی گاڑی وغیرہ آپ سے خریدنے کے لیے آتا ہے تو ایسی کیا بیسک چیزیں ہیں جن کو وہ مدے نظر رکھ کیا ہے اس کو معلومات ہونی جائی ہے تاکہ وہ گاڑی ہریدنے میں دو کھانا کھائے اور بہترین قیمت میں اور بہترین گاڑی اس کو مل سکے سب سے پہلے تو رفان صاحب آپ کے بہت شکریہ اور نیوز الیٹ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک ڈیفرنٹ ایشو پر آپ نے پروگرم کیا ہے اور زیادہ تار آج کے پولٹکس پر پروگرم ہوتے ہیں لیکن اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز بہت زیادہ ضروری ہیں اور یہ گاڑیوں کے ایشو ایسا ہے جو کہ اب تقریباً ہر گھر میں ضرورت ہے گاڑی کی اور لاعلمی کی وجہ سے اور نالک کے فکتان کے وجہ سے لوگ گاڑی لیتے ہوئے بہت زیادہ دھوکہ کھاتے ہیں اور جو کے بعد میں ان کے پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور بندے ڈپریس بھی ہوتے ہیں غلط چیز لینے کے وجہ سے سر کیا چیز ہے سب سے پہلے بیسک کیا دیکھنا چاہیے گاڑی لیتے ہوئے کہ اس میں بندہ یعنی کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے یہ مجھے معلومات ہوں تو تب میں کسی شوروم پہ جاؤں دیر فانوی ویسے تو یہ بہت لمبا پروسس ہے اسے سیکھتے ہوئے ہمیں بھی ایک ارسا گزر کے کام کرتے ہوئے اور ہر روز کچھ نئی چیزیں مارے سامنے بھی آتی ہیں لیکن کچھ جنرل سی چیزیں میں ایسی بتا دوں گا کہ جو آپ گاڑی لیتے لینے جائیں انہیں ذہن میں رکھے تو آپ کو ان کا فائدہ ہو سکتا ہے اس میں سب سے پہلے تو آپ نے جہاں سے بھی گاڑی لینے ہیں کسی مستند ادارے سے گاڑی لیں کسی مستند شوروم سے گاڑی لیں اور ان سے رسید پہ وہ چیزیں منشن کروائیں کہ جو گاڑی دے رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس اس کے ٹوکن سب سے پہلے تو آپ نے گاڑی دیکھنی کہ گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہو اب یہاں پہ گاڑییں چھوٹا موٹا سکریسیز پینٹ شنٹ ہوتی ہیں اس کا اتنا پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کی گاڑی مین ایکسیڈنٹ نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد پھر آپ کو باڑی چیک کر لی باڑی کے بعد آپ میکینیکل کی طرف آجیں اس کا انجن گیر سسپنشن اور خصوصی چیز ٹائرز یہ ساری چیزیں چیک کریں ٹائرز کی ڈیٹس چیک کریں ٹائرز کی کنڈیشن چیک کریں اور گاڑی کو میکینیکل باڈی اور سارا یہ تھرل چیک کر لیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو اس کے بعد آپ اس کے ڈاکومنٹس کی ویریفکیشن کریں ڈاکومنٹس میں تین چار چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارا تھوڑا سا سسٹم جو ایکسکائز کا بھی وہ بھی بہت زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اس میں بھی مسائل ہیں بیسیکلی یہ ہے کہ لوگ خود گاڑی یہ ٹرانسفر کروانے نہیں جاتے ایجنٹ حضرات کو ڈاکومنٹس دیتے ہیں اور وہ گھر بیٹھے ہی ٹرانسفر ہو کے آج دینے جو کہ پراپر طریقہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا ڈاکومنٹس چیک کرنے ہیں لیکن ڈاکومنٹس نے آپ نے اس کے ٹوکن پورے لینے ہیں گاڑی کے اس کے اپنے اوریجنل اس کی ریجسٹریشن بک لینے ہیں اس کی اوریجنل فائل لینے ہیں کیونکہ گاڑی اس گاڑی کی ویلیو اس کے ڈاکومنٹس کے ساتھ ہے اگر وہ ڈاکومنٹس اوریجنل ہوں گے تو گاڑی کی ویلیو ہے اگر ڈاکومنٹس میں کوئی بھی چیز کمی ہوگی یا ڈوپلیکیٹ ہوگی تو گاڑی کی ویلیو کم ہو جائے گی سر ایک اور بعد یہ کافی یعنی کہ لوگوں کو یہ پرابلم دوتی ہے گاڑی حریدتے وقت کہ یہ کس طرح آپ کو پتا چلے گا کہ یہ گاڑی شوہ روم پہ جا رہا ہوں کہ یہ گاڑی کی کتنی ویلیو میں مہنگی لے رہا ہوں یا سستی لے رہا ہوں تو وہ کیا طریقہ ہے جس کے ذریعے کسٹمر کو معلومات ہو کہ یہ شوہ روم والے جو ہے یہ مجھے ریٹ بالکل مناسبت آ رہے ہیں مرفان بھئی اس میں کوئی عالا کار یا کوئی پر مانا تو نہیں ہے کہ آپ کسی شوہ روم پہ جائیں تو آپ ایک لے مین ہونے کے حصے سے آپ گاڑی کی قیمت کا تائین کرنے یہ تو بہت مشکل کام ہے لیکن اس کا سیمپل اور سادھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو آج کل آن لائن ویب سائٹس بھی ہیں جہاں پہ آپ گاڑی کو ریٹس چیک کر سکتے ہیں لیکن جو آن لائن ریٹس ہوتے ہیں وہ ریٹس بہت ان میں اور مارکیٹ کے ریٹس میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے آپ اس پر یقین بھی نہیں کر سکتے نہ اس کے مطابق اپنے گاڑی سائل کر سکتے ہیں نہ لے سکتے ہیں لیکن آپ آن لائن بھی ریٹس چیک کریں اس کے بعد آپ دو تین چار شوہ روم وزٹ کریں ٹھیک ہو گیا ہے کہ آپ کو جو ریکوائیٹ گاڑی ہے جو ریکوائیٹ موڈل ہے آپ وہ اپنی تین چار ڈیفرنٹ شوہ روم پہ جا کے اس کی آپ ڈیمانڈ کریں اس میں آپ کو ریٹس کا ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ میں چیز لے رو جو اس کنڈیشن میں مجھے مل دی ہے فر اگزامپل ایک کلٹس گاڑی کے اگزامپل لے لیتے ہیں کرولا کے لے لیتے ہیں آپ کو جو ریکوائیٹ موڈل ہے آپ میرے پاس آئیں مجھ سے آپ اپنا ڈیمانڈ کریں یہ موڈل چاہیے اس کی پرائس کیا ہے میں آپ کو بتا دوں گا پھر آپ دوسرے شوہ روم پہ جاتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں چوتھے پہ جاتے ہیں الٹیمیٹلی آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں یہ چیز مجھے اس کنڈیشن میں ملے گی اس کا یہ ریٹ ہوگا یہ ایک بڑا مستند اور بڑا بہترین پیمان ہے گاڑی کی قیمت کے تیین کہتے ہیں سر بتائیں کتنا عرصہ ہوگی آپ کو اس گاڑیوں کی فیلڈ میں سیل فروت جو ہے آپ کرتے ہیں خریدو فروت تقریبا تقریبا انیس سے بیس سال ہوگی ہے اس فیلڈ میں دوزار ایک سے تقریبا میں اس فیلڈ میں سر ایک بات بتائیں کہ یہ گاڑیوں میں یہ ٹرانسفر وغیرہ کروانے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ جو آپ گاڑی لیتی ہیں اور سنے کہ کچھ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ کافی کافی عرصہ ٹرانسفر نہیں کراتے گاڑیاں چلتی رہتی ہیں اس کے فائدیں ہیں یا نقصانات ہیں کیا ہے دیکھیں رخوان بھائی یہ تو پڑی لکھی بات ہے کہ آپ گاڑی لے جاتے ہیں شوک میں جا کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دوزار سال گاڑی ٹرانسفر نہیں کراتے تو دو سال بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اس گاڑی کا پیچھے بکایا ہے یا بکایا ہے وہ آزمات ہیں اس کے پیسے بکایا ہیں چیک بکایا ہے تو وہ بہت پریشانی کا باعث منتا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم 20-30 لاکھ کی گاڑی تو لے لیتے ہیں بیس تیس ہزار پیار ہم ٹرانسفر کرنی دیتے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ اور صرف اور صرف کسٹمر کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس گاڑی کو ٹرانسفر کلا لیتے ہیں پندرہ سے بیس دن میں تو اس کا کوئی معاملہ تو آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی گاڑی لے آپ فوراں پانچ دس دن میں اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروائیں تاکہ اس کا کاؤزات میں کوئی مسئلہ وغیرہ ہو تو وہ فوراں آپ کے سامنے آجائے اور آپ اس کو کلیر کروائیں اچھا صرف ایک اور بات ہے میں نے دیکھا ہے کہ سامنے بھی شوروم والے گاڑی جب آپ لیتے ہو تو کچھ کہتے ہیں اس کا ایک پیپر کال مل جے گا پرسو مل جے گا پھر عمومن دیکھنے میں سننے میں آیا ہے کہ پھر کسٹمر جو وہ پیچھے پیچھے شوروم والے آگے آگے اس کا کیا حال ہوتا ہے ارفان بھائی وہ آپ نے سنا نا آ بیل مجھے مار ٹھیک ہے تو یہی بات ہوتی ہے جب گاڑی کے پیسے دے دی ہیں تو پہلے ڈاکومنٹ لیں اور پھر گاڑی لیں ٹھیک ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کسی توسیاں کسی کے پاس بیٹھے آپ باتوں میں آ جاتے ہیں تو اس کا مسئلہ تو کل کو اٹھنے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ آن دیس پارٹ ڈاکومنٹس مکمل لیں اور سیدھا ایک سائز دفتر جا کر پھر نام کروائے جی بہت شکریہ ناظرین یہ تھی کچھ ایسی معلومات جو بیسیکلی طور پر جو اب بندہ کوئی بھی چھوٹی بڑی کسی بھی قسم کی گاڑی لینے جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بیسیک معلومات ہیں جو اس کو لازمان پتا ہونے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کافی حد تک کچھ شوروم والے اچھے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں کچھ نام کماتے ہیں تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سادہ لو وام کے ساتھ تھوڑا سا کوئی اس طرح کا بھی سلسلہ کرتے ہیں کہ کوئی گاڑی کے کاغذ جہنی نہ ہو یا کوئی مسئلے کا شکار ہو گاڑی اس طرح کی گاڑیاں خرید و فرد کرتے ہیں اگر کسٹمر کو انفارمیٹک ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی میں ہوں آپ کا میزمان عرفان ادریس دیکھتے رہے نیوز الائٹ